السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج ہم آپ کو ماہِ رجب کی فضیلت اور ماہِ رجب میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ انشاءاللہ بتائیں گے ماہِ رجب یہ بہت عظیم مہینہ ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے منہا اربعتن حرم کہ چار مہینے حرمت والے ہیں عظمت والے ہیں اور اللہ آگے فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فلا تظلمو فیہننا انفسکم تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو معلوم یہ ہوا کہ ان چار مہینوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے بے حیائی اور بدکاری سے بچنا چاہیے اب یہ چار مہینے کون سے ہیں اس سلسلے میں حضرت مفتی احمد یارخہ نعیمی ارشاد فرماتے ہیں کہ چار حرمت والے مہینوں میں سے تین مہینے ملے ہوئے ہیں اور ایک مہینہ الگ ہے جو تین مہینے ملے ہیں اس میں سے ایک ہے جو رجب جسے کہتے ہیں اور یہ چاروں مہینے اسلام سے پہلے بھی محترم مانے جاتے تھے اور ان کا احترام اب بھی باقی ہے ان میں عبادات کی جائیں گناہ سے بچا جائے تو انشاءاللہ الرزیم اس کے فضائل و برکات سے ہر مسلمان مالا مال ہوگا رجب یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں بے شمار حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں شعب الایمان جلد سوعم صفحہ نمبر 374 پر حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرت اللہ من الشہور شہر رجب وہو شہر اللہ یعنی اللہ کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے من عزم شہر رجب فقد عزم عمر اللہ عمر اللہ جس نے اللہ کے مہینے یعنی رجب کی تعظیم کی گویا اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی ومن عزم عمر اللہ ادخلہ جنات النعیم واوجب لہ رضوانہ الاکبر اور جس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی اللہ اس کو نعمتوں والے باغ میں داخل فرمائے گا اور اس کے لئے اپنی بڑی رضا واجب کر دے گا یہ حدیث پاک شعب الایمان جل سوہم صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 3813 پر موجود ہے اس سلسلے میں ایک اور حدیث پاک ہے جسے مکاشفت القلوب میں بھی بیان کیا گیا ہے رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان و شہر امتی کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اس مہینے کو اللہ سے نسبت ہے اور اللہ کی ذات سے نسبت ہے لہٰذا ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے اسی طرح سے مکاشفت القلوب صفحہ نمبر 637 پر ایک حدیث پاک مذکور ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کی ستائیسویں کا روزہ رکھا اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے سبحان اللہ یہ پہلا دن ہے کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغامِ الٰہی لے کر نازل ہوئے اور اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر بھلایا گیا اور آپ کی میراج ہوئی اور آسمان پر بھلایا گیا اور رب کا دیدار کرایا گیا حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رجب کے مہینے میں تین روزے رکھے اللہ تعالی اس کے لیے نو سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے کے تین روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالی نو سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ عامال میں درج فرما دیتا ہے اسی طرح سے دیلمی شریف کے حدیث پاک ہے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار راتوں میں اللہ رب العزت خیر و برکت کی بارش نازل فرماتا ہے اس میں سے ایک رات رجب المرجب کی پہلی رات ہے یعنی جو چاند رات ہے رجب کی وہ یہ وہ رات ہے کہ حضور علیہ السلام تو تسلیم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ خیر و برکت کی بارش نازل فرماتا ہے اور دیلمی شریفی کی حدیث پاک ہے حضرتِ عبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں کہ اس میں اگر کوئی بندہ مومن دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے ان پانچ راتوں میں سے ایک رات رجب المرجب کی پہلی رات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا احترام کریں اس کا استقبال کریں اور ماہ رجب کی جو پہلی رات آئے اس میں جاک کر اللہ کی عبادت کریں اور ہو سکے تو روزہ ضرور رکھیں انشاءاللہ العظیم اس کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہوں گے اب آئیے ماہ رجب کی فضیلت اور ماہ رجب میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس پر میں نے بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی کچھ حدیثیں اور سماعت فرمائے یہ حدیثیں پاک حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اپنی کتاب اسلامی مہینے کے صفحہ نمبر ایک سو ستر پر ذکر کرتے ہیں حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رجب بڑا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے پس جس نے رجب کا ایک دن کا روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کا روزہ رکھا اور جس نے ماہ رجب کے سات دن کے روزے رکھے تو اس سے جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جس نے رجب کے آٹھ روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جس نے رجب کے مہینے میں دس دن کے روزے رکھے تو وہ حال یہ ہوگا کہ وہ بندہ اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا اور جس نے ماہ رجب کے پندرہ روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اے بندے مومن تیرے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ رب العزت نے ماہ فرما دیا اب اثر نو عمل کر جس نے زیادہ عمل کیے اسے زیادہ سواب دیا جاتا ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا اور آشورہ کی دس تاریخ کو حضرت نو علیہ السلام کو کنارہ ملا ساحل ملی ساحل ملا اور پھر وہاں آپ اترے اسی طرح سے بہقی شریف میں ایک حدیث پاک ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور تبرانی شریف میں بھی اس حدیث پاک کو حضرت سعد بن ابو راشد سے روایت کی گئی ہے فرمایا گیا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات میں قیام کیا تو گویا اس نے زمانے میں سو برس کے روزے رکھے اللہ اکبر سو برس کے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اور جو رات میں قیام کرے گا اسے سو برس تک قیام کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب اتا فرمائے گا آگے فرماتے ہیں کہ وہ رجب کی ستائیسی تاریخ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا شرف اتا فرمایا اسی طرح سے ماہ رجب میں انعام و اکرام کی بے شمار بارشے ہو رہی ہیں ان بندے مومن پر جو روزے رکھتے ہیں اسی طرح سے فرمایا گیا ابو قلابہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے اس حدیث پاک کو ابن عساکر نے بھی اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اسی طرح سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں رجب کے روزہ داروں کے سوا کوئی نہیں جائے گا یعنی اس محل میں صرف وہی بندہ جائے گا جو ماہ رجب رجب کے روزے رکھا کرتا ہے اسی طرح سے شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی یہ حدیث پاک بھی سمانت کرے فرمایا گیا کہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ تین برس کے گناہوں کا کفارہ ہے سبحان اللہ پہلی تاریخ کا روزہ جو رجب کا رکھے گا اسے تین سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے پھر ہر ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انوما سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے اس رات کی عبادت کرنے والے کے لیے سو برس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور وہ رات ستائیسوی شب ہے رجب کی پس جس نے اس مہینے میں اس میں یعنی ستائیسوی شب میں بارہ رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا اور استغفر اللہ سو مرتبہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بھی سو مرتبہ پڑھا پھر اس کے بعد اپنے لیے دنیا و آخرت کی جو چاہا دعا مانگی اور صبح کو روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ستائیسوی شب کو یہ بارہ رکعت نماز ضرور ادا کریں اور ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو مرتبہ ضرور پڑھے اور نماز کے بعد استغفر اللہ سو مرتبہ پڑھے اور دروش شریف بھی سو مرتبہ انشاءاللہ پڑھے اس کے فیوز و برکاستے ہم سب مالہ مال ہوں گے آخری حدیث سماعت فرمائے ایک اور حدیث پاک یہ ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور رات کو شب بیداری کی تو اس کے لیے سو برس کے روزوں کا سواب لکھ دیا جاتا ہے اس طرح سے بہت ساری حدیثیں بے شمار کتابوں میں موجود ہیں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماہ رجب کا استقبال کریں ماہ رجب میں عبادتوں کا نمازوں کا اور روزوں کا احتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب میں روزے رکھنے اور اس کا صحیح طریقے سے استقبال کرنے اور اس میں عبادتوں کا احتمام کرنے اور شب بیداری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ